اب میں میرر انٹیٹیز کے بارے میں بتاؤں گا ہمارے پاس ایک سکیچ موجود ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سکیچ اسی طرح کا دوسری طرف بھی بن جائے تو اس کے بیچ میں ایک کنسٹرکشن لائن ڈراؤ کریں گے یا سینٹر لائن ڈراؤ کریں گے اور اس کے بعد میرر انٹیٹیز پہ کلک کریں گے یہاں پہ انٹیٹیز ٹو میرر شو ہو رہا ہے اور جن انٹیٹیز کو آپ نے دوسری طرف میرر کرنا ہے ان کو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد KALい珠 کیا About کرنا ہے مطلب اس لائن کی About کرنا ہے اور اس سکیچ میں سے کوئی لائن extractے ہیں جس کے About آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک ہو گا تو اس سائیٹ پہ بھی ایک نئی Copy generate ہو جائے گی اگر ایک copy کو click نہیں کریں گے تو اس سائیٹ پہ ختم ہو جائے گی اور دوسری سائیٹ پہ ہو جائے گی یہاں Mirror About پہ کلک کر کے لائن پہ کلک کیا ہے اس سائیٹ پہ ایک نیا sketch generate ہو گیا ہے تو اگر یہاں پہ یہ کوپی والا ختم کر دیں گے اپشن تو پہلے والا جو ہے وہ یہاں سے غائب ہو گیا ہے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح کی ادھر بنی ہوئی ہے اسی طرح کی اس لائن کی اراؤنڈ بنے تو بھی میرر انٹری پہ کلک کریں ان ساری کو آپ اس پورے سکیچ کو کرنا چاہتے ہیں میرر تو یہاں پہ میرر اب آؤڈ میں جائیں یہاں کوپی پہ کلک کریں اور اس لائن کو میرر اب آؤڈ میں کلک کرتے ہیں تو اس کے دوسری طرف وہی سکیچ بن جائے گا تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرر ہو گئی ہیں انٹیٹیز جو انٹیٹیز میرر ہوتی ہیں ان میں اس طرح کا میرر کا ایک سمیٹری کا ریلیشن یہاں پہ شو ہو جاتا ہے کہ جس طرح کی ادھر لائن ہے سیم ٹائپ کی دوسری جب اس ریلیشن پہ کلک کرتے ہیں تو سیم ٹائپ کا دوسری طرف بھی شو ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ کلک کیا ہے تو یہ سرکل دونوں تو ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور ان کے جو دونوں ہیں سمیٹری کے ریلیشن وہ بھی آپ کو شو ہو رہے ہیں ان میں سے جب آپ ایک کو چینج کریں گے تو دوسرا آٹیمیٹکلی چینج ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک کو چینج کروں میرر کرنے کے بعد لیکن دوسرا چینج نہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ جائیں اور اس ریلیشن کو ڈیلیٹ کر دیں جب ڈیلیٹ کریں گے تو یہ کیونکہ باقیوں کے ساتھ بھی جڑا ہویا ہے تو آپ کو باقی ریلیشن بھی ڈیلیٹ کرنا پڑیں گے تو پھر اس چیز کو آپ اچیو کر سکیں گے تو یہاں آپ دیکھیں اب اس کو ہم نے کنورٹ کیا ہے لیکن وہ چینج نہیں ہو رہا تو یہ ایک طریقہ ہے اگر آپ میرر کر کے پھر موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک طرف موڈیفائی کروں دوسری طرف آٹومیٹکلی ہوتا رہے تو پھر انہیں ریلیشن کو لگے رہنے دیں ان کو ڈیلیٹ نہ کریں